جہرادے کشن پیلنس کو سواگت ہے آپ کا اس پیچولینڈ نیچول ٹیکنیکل ورڈ کی سچی کہانیوں میں پربو کی لیلاؤں میں جو آنند رس ہے وہیں بھی انہی کی طرح نت ہے کبھی بھی وہیں فیکہ نہیں ہوتا بکتہ اور سرورتہ کا تالمیل ٹھیک بیٹھنا چاہیے بس اس ستگھٹنا کے مادہم سے میں آپ کو ارجن اور پربو سری کشن کے بیچ میں جو سکھ باؤں کا سمبند تھا اس سے جڑے ہوئے کچھ انچوئی رہیسوں سے افغت کراؤں گا اس لیے آپ اس پورے ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا یہ آپ کے لیے بہت ہی مہتپور ہے گیان وردک بھی ہے پربو سری کشن کیوں ارجن کو اتنا چاہتے تھے کیوں انہوں نے گیتہ کے اپدیسوں کے لیے ارجن کو ہی چھنا کیوں ان کے پراندھننجے میں ہی وستے تھے یہ وات جو سمجھ جائے اسے سری کشن کا پریم پانا کوئی کٹھن تھا نہیں ہے پریم سوروپ بھکت وصل سیامسندر کو جو جیسا جتنا چاہتا ہے اسے بے بھی اسی پرکار چاہتے ہیں ان پور کام کو ول ایسور ادھن یا ودھی کی چطرائی سے کوئی نہیں رجا سکتا ارجن میں لوکتر سورتہ تھی وہ آڈمبر ہین اندریہ ویجائی تھے اور سب سے ادھک ہی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اتینت وینائی تھے ان کے پرانڈ سری کشن میں ہی وستے تھے ارجن پانڈبوں میں مجلے بھائی تھے ارثات ادشتر تتھا ویمسین سے ارجن چھوٹے تھے اور نکل تتھا سہدیب سے بڑے سری کشن چندر کے سمان ہی ان کا وڑ نو جلدھر سیام تھا وہ کمل نیتر ایوام آجانواہو تھے بھگوان ویاس نے تتھا ویسم پتہ مہنے انیک وار مہاوارت میں کہا ہے کہ ویرتہ اس پورتی اوج تیج سہستر سنچالن کی کسلتا اور آستر گیان میں ارجن کے سمان دوسرا کوئی نہیں ہے سبھی پانڈو دھرماتما اودار وینائی برہم بڑوں کے وقت تتھا بھگوان کو پرمپریہ تھے کنٹو ارجن تو سری کشن چندر سے اوہن ان سیام سندر کے سم بیسک سخا اور ان کے پرانہ ہی تھے دڑ پتگیا کے لیے ارجن کی وڑی خیاتی ہے پورو جن کے کئی ساب بردانوں کے کار پانچال راجکماری دروپدی کا ویوہا پانچوں پانڈووں سے ہوا سنسار میں کلہ کی مول تین ہی بست ہوئے ہیں استری دھن اور پرتوی ان تینوں میں بھی استری کے لیے جتنا رکت پاتھ ہوا ہے اتنا اور کسی کے لیے نہیں ہوا ایک استری کے کار بھائیوں میں پرسپر ویونس سے ہو جاتا ہے اس لیے دیورسی نارد کی آگیا سے پانڈووں نے نیم بنایا کہ پرتیک بھائی دو مہینے بارہ دنوں کے کرم سے دروپدی کے پاس رہے ید ایک بھائی ایک آنت میں دروپدی کے پاس ہو اور دوسرا وہاں اسے دیکھ لے تو وہیں بارہ ورس تک کا نرواسن سوکار کرے ایک بار راتری کے سمیہ چوروں نے ایک برحمد کی گائیں چرا لیں وہیں پکارتا ہوا راج محل کے پاس آیا وہیں کہہ رہا تھا جو راجہ پرجا سے اس کی آئے کا چھٹا بھاگ لے کر بھی رچہ نہیں کرتا وہ ہے پاپی ہے ارجن برحمد کو آساسن دے کر سستر لینے کے لیے اندر گئے جہاں ان کے دھنوں سادھ رکھے ہوئے تھے وہاں ادھشٹر دروپدی کے ساتھ ایک آنت میں ستھت تھے ایک اور برحمد کے گودھن کی رچہ کا پرشن تھا اور دوسری اور نرواسن کا بھائی ارجن نے نشہ کیا چاہے کچھ بھی ہو میں سڑاگت کی رچہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بھی تر جا کر وہ سستر لے آئے اور لٹیروں کا پیچھا کرتے انہیں دنڈ دیا گوئیں چھڑا کر ورحمد کو دے دیں اب وہ دھننجے نرواسن سیکار کرنے کے لیے ادھت ہوئے ادھشٹر جی نے بہت سمجھایا بڑے بھائی کے پاس ایک آنت میں چھوٹے بھائی کا پہنچ جانا کوئی بڑا دوسن نہیں ہے دروپدی کے ساتھ سادھاڑ وادچیت ہی تو ہو رہی تھی برحمد کی گائیں وچانا راج دھرم تھا اتے ہویا تو راجہ کا ہی کار ہوا پرنت ارجن ان سب پرتنوں سے وچلت نہیں ہوئے انہوں نے کہا مہاراج میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ دھرم پالن میں بہانے واجی نہیں کرنی چاہیے میں ست کو نہیں چھوڑوں گا نیم بنا کر اس کا پالن نہ کرنا تو اسدت ہے اس پرکار بڑے بھائی کے بچنوں کا لاو لے کر ارجن وچلت نہیں ہوئے انہوں نے سوچھا سے ہی نروہ آسن سوئی کار کر لیا ویاس جی کی آگیا سے ارجن تپسیا کر کے سستر پرابت کرنے گئے اپنے تپ تتہ پراکرم سے انہوں نے بھگوان سنکر کو پرسند کر کے پسپتہ ستر پرابت کیا دوسرے لوگ پالوں نے بھی پرسند ہو کر اپنے اپنے دیبیہ ستروں نے دیئے اسی سمیہ دیوراج اندر کا سارتھی ماتلی رتھ لے کر انہیں بھلانے آیا اس پر ویٹ کر وے سسریر سورگ گئے اور دیوتاؤں کے دروہی اسروں کو انہوں نے پراجت کیا وہیں چترسین گندھر سے انہوں نے نتیگان واد کی کلا سیکھی ایک دن ارجن اندر کے ساتھ ان کے سیحاسن پر بیٹھی تھے دیوراج نے دیکھا کہ پارت کی درشتی دیو سوا میں ناشتی ہوئی اور وسی افسرا پر لگی ہے اندر نے سمجھا کہ ارجن اس افسرا پر آ سکتے ہیں پراکرمی دھنجے کو پرسند کرنے کے لیے انہوں نے ایک آنت میں چترسین گندھر کے دوارا اور وسی کو راتری میں ارجن کے پاس جانے کا سندیش دیا اور وسی ارجن کے بھبی روپ ایوام مہان پراکرم پر پہلے سے ہی محیط تھی اندر کا سندیح پا کر وہیں بہت پرسند ہوئی اسی دن چاندنی رات میں وسترا بھرڑ سے اپنے آپ کو بھلی بھانت سجا کر وہیں ارجن کے پاس پہنچی ارجن نے اس کا آدھر سے سواگت کیا جو اور وسی بڑے بڑے تپسوی رسیوں کو خوب سرلتہ سے بچلت کر دیتی تھی بھگوان ناران کو دی ہوئی جو سورگ کی سرو سریشت سندری تھی ایک آنت میں راتری کے سمیں ارجن کے پاس گئی تھی اس نے اندر کا سندیش کہہ کر اپنی واسنہ پرکٹ کر دی ارجن کے من میں اس سے تنکی بھی وکار نہیں آیا انہوں نے کہا ماتا آپ ہمارے پوروانس کے پوروز مہاراج پوروربا کی پتنی رہی ہیں آپ سے ہی ہمارا ونس چلا ہے ورط کل کی جننی سمجھ کر ہی دیب سوا میں میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور میں نے من ہی من آپ کو پڑام کیا تھا دیبراج کو سمجھنے میں بھول ہوئی میں تو آپ کے پتر کے سمان ہوں مجھے چھما کرے ماتے اور واسی کام مہتا تھی اس نے بہت سمجھایا کہ سورگ کی افسرائیں کسی کی پتنی نہیں ہوتی ان کا اپوہو کرنے کا سبھی سورگ آئے لوگوں کا ادھکار ہے پرنت ارجن کا من عویچل تھا انہوں نے کہا دیوی میں جو کہتا ہوں اسے آپ سب دسائیں اور سب دیوتا سن لیں جیسے میرے لیے ماتا کنتی اور مادری پوجھ ہیں جیسے سچی میری ماتا ہے ویسے ہی میرے ونس کی جننی آپ بھی میری ماتا ہیں میں آپ کے چڑوں میں پڑام کرتا ہوں اس سے کپت رشت ہو کر اور واسی نے ایک ورس تک نپنسک رہنے کا سابط دے دیا ارجن کے اس تیاق کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے سبھاؤ میں دوسروں کے سامنے وڑی اوچی باتیں کرنا تو سبھی جانتے ہیں کیونکہ ایک آنت میں یووٹی استری پیرات نہ کرے اور اسے ماں کہہ کر وہاں سے اچھوٹا نکل جائے ایسے تو ورلے پروس ہی ہوتے ہیں ارجن کا اہہ اندری سیم تو اس سے بھی مہان ہے انہوں نے اس اروسی کو ایک آنت میں روتی گلگڑاتی لوٹا دیا جس کے کٹاچ ماتر سے بڑے بڑے تپسوی چھڑ بھر میں بچلت ہو جاتے ہیں انہیں گڑوں اور تیاق کے چلتے ہوئے پرہو سری کرشن چندر ارجن کو اتنا چاہتے تھے اور ارجن کے پرانہ بھی سری کرشن میں ہی بستے تھے جس سمیں مہابارت کے ید میں اپنی اور سملت ہونے کا نمتر دینے دریو دھن سری دوارکیس کے بھون میں گئے اس سمیں سری کرشن چندر سو رہے تھے دریو دھن ان کے سراحنیں ایک آسن پر بیٹھ گئے ارجن بھی کچھ پیچھے پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر سیام سندر کے سری چڑھوں کے پاس نمرتہ پوروک بیٹھ گئے بھگوان نے اٹھ کر دونوں کا سواگت ستکار کیا دریو دھن نے کہا میں پہلے آیا ہوں اتے آپ کو میری اور آنا چاہیے سری کرشن چندر نے بتایا کہ میں نے پہلے ارجن کو دیکھا ہے لیلا میں نے تنک ہس کر کہا ایک اور تو میری نارانی سینہ کے ویر سہست ساہتہ کریں گے اور دوسری اور میں اکیلہ رہوں گا پرنت میں سستر نہیں اٹھاؤں گا آپ میں سے جنہیں جو رچے لے لیں کنت میں نے ارجن کو پہلے دیکھا ہے اتے پہلے مانگ لینے کا ادھکار ارجن کا ہے ایک اور بھگوان کا ول ان کی سینہ اور دوسری اور سستر ہین بھگوان ایک اور بھوگ اور دوسری اور سیام سندر پرنت ارجن جیسے بھگت کو کچھ سوچنا نہیں پڑا انہوں نے کہا مجھے تو آپ کی آوستکتہ ہے میں آپ کو ہی چاہتا ہوں دریو دھن بڑا پرسند ہوا اسے اکیلے وہ بھی سستر ہین سری کشن کی آوستکتہ نہیں جان پڑی بھوگ کی اچھا کرنے والے بھوگی لوگ اسی پرکار بھوگی چاہتے ہیں بھوگی بھوگی کا تیا کر سری کشن چندر کو پانے کی اچھا ان کے من میں نہیں جگتی سری کشن چندر نے دریو دھن کے جانے پر ارجن سے کہا بھلا تم نے سستر ہین اکیلے مجھے کیوں لیا تم چاہو تو تمہیں دریو دھن سے بھی بڑی سینہ دے دوں ارجن نے کہا پرہو آپ مجھے موہ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو چھوڑ کر مجھے تینوں لوگوں کا راج بھی نہیں چاہیے آپ سستر لیں یا نہ لیں پانڈووں کے تو ایک ماترہ آسریں آپ ہی ہیں ارجن کی اسی بھکتی اور نیرورتہ ساکیکار سری کشن چندروں ان کے سارتھی بنے انیک تتویتہ رسی منیوں کو چھوڑ کر جناردن نے ید کے آرم میں ہی انہیں اپنے سری مکھ سے گیتہ کے درلو اور مہان گیان کا اپتیش دیا ید میں اس پرکار ان کی رچھا میں وے دیامہ لگے رہے جیسے ماتہ ابھود پتر کو سارے سنکٹوں سے بچانے کے لیے صدا ساو دھان رہتی ہے ید میں جب دروڑا چار کے چکر ویہو میں فس کر کمار ابھیمنیوں نے ویرگتی پرابت کر لی تب آرجن نے ابھیمنیوں کی مرتیوں کا مکھ کار جائدرت کو جان کر پتگیا کی ید جائدرت میری دھرم راج ادشتر کی یا سری کشن چندر کی سرڑ نہ آ گیا تو کل سوری آرست سے پور وہی میں اسے مار ڈالوں گا ید ایسا نہ کروں تو مجھے ویر تتھا پرنی آتما کو پرابت ہونے والے لوک نہ ملے اور نیچ سے نیچ کرم کرنے والے پرسوں یا استریوں کو جو گھور نرک کی پرابتی ہوتی ہے وہ ہے مجھے ہو ید کل سوری آست تک میں جائدرت کو نہ مار سکا تو چتا ون کر اس میں جل جاؤں گا بھکت کے پرڑ کی چنتہ بھگوان کو ہی ہوتی ہے ارجن نے تو سری کرسن چند سے کہہ دیا آپ کی کرپا سے مجھے کسی کی چنتہ نہیں میں سب کو جیت لوں گا وات سچ ہے ارجن نے اپنے رت کی اپنے جیون کی باغڈور جب مدوسودن کے ہاتھوں میں دے دی تب وہے کیوں چنتہ کرے دوسرے دن گھور سنگرام ہوا سری کرسن چندر کو ارجن کی پرتگیا کی رچہ کیلئے ساری بیوستہ کرنی پڑی سائنکال سری ہری نے سور کو ڈھک کر اندکار کر دیا سوری آست ہوا سمجھ کر ارجن چتا میں پریویش کرنے کو دت ہوئے سبھی کورپچھ کے مہارتی انہیں اس دسا میں دیکھنے کو آگئے انہی میں جائدرت بھی آگیا بھگوان نے کہا ارجن سی کرتا کرو جائدرت کا مستق کٹ لو پر وہے بھوم پر نہ گرے سابدھان بھگوان نے اندکار دور کر دیا سور استاچل جاتے دکھائی پڑے جائدرت کے رچک چکرہ گئے ارجن نے اس کا سر کٹ ڈالا سری کرشن نے بتایا جائدرت کے پتانے تب کر کے سنکر جی سے بردان پرابط کیا ہے کہ جو جائدرت کا سر بھوم پر گرائے گا اس کے سرکے سو ٹکڑے ہو جائیں گے کے سب کے آدھے سے ارجن نے جائدرت کا سر بان سے اوپر ہی اوپر اڑا کر جہاں اس کے پتا سندھیا کے سمیں سوریو پستان کر رہے تھے وہاں پہنچا کر ان کی انجلی میں گرا دیا ججا کوٹنے سے پتا کے دوارہ ہی سر بھوم پر گر گیا فل تہہ ان کے سرکے سو ٹکڑے ہو گئے اندر نے کرن کو ایک اموگ سکتی دی تھی ایک ہی وار اس سکتی کا کڑ پریوک کر سکتے تھے نت راتری کو وہ سنکلپ کرتے تھے دوسرے دن ارجن پر اس کا پریوک کرنے کے لیے کنٹو سری کرشن چندر انہیں سم موہت کر دیتے تھے وہ سکتی کا پریوک کرنا بھول جاتے تھے بھگوان نے بھیم کے پتر گھٹوت چک کو راتری ید کے لیے بھیجا اس نے راچسی مایا سے کورب سینہ میں ترہی ترہی مچا دی دریو دھن آد نے کڑ کو ویوس کیا یہ راچس ابھی سب کو مار دے گا یہ جب دیکھتا ہی نہیں تب اس کے ساتھ ید کیسے ہو اسے چاہے جیسے بھی ہو مارو انت میں کڑنے وہ سکتی گھٹوت چک پر چھوڑی وہ راچس مر گیا گھٹوت کچ کی مرتیو سے جب پانڈب دکھی ہو رہے تھے تب اسری کیشن کو پرسند ہوتے دیکھ ارجن نے کڑ پوچھا بھگوان نے بتایا کڑنے تمہارے لیے ہی سکتی رکھ چھوڑی تھی سکتی نہ رہنے سے اب وہ ہے مرتسہ ہی ہے گھٹوت کچ برہم بڑوں کا دویسی یگد روہی پاپی اور دھرم کا لوب کرنے والا تھا اسے تو میں سویم مار ڈالتا کنٹ تم لوگوں کو برا لگے گا اسی لیے اب تک چھوڑ دیا تھا کڑ کے یدھ میں ارجن نے اپنے سکھا سے پوچھا ید کڑ مجھے مار ڈالے تو آپ کیا کریں گے بھگوان نے کہا چاہے سور بھومے پر گر پڑے سمدر سوک جائے اگنی سیتل بن جائے پر ایسا کبھی نہیں ہوگا ید کسی پرکار کڑ تمہیں مار دے تو سنسار میں پرلے ہو جائے گی میں اپنے ہاتھوں سے ہی کڑ اور سل کو مسل ڈالوں گا بھگوان نے تو بہت پہلے گوشنا کی تھی جو پانڈموں کے مطر ہیں وہ میرے مطر ہیں اور جو پانڈموں کے سسترو ہیں وہ میرے سسترو ہیں ان بھگت وصل کے لیے بھگت سدا سے اپنے ہیں جو بھگتوں سے دروہ کرتے ہیں سری کرشن سدا ہی ان کے بھی پچھی ہیں کڑ نے انیک پرتن کیے اس نے سرپ مکھ وانڈ چھوڑا دساؤں میں اگنی لگ گئی دن میں ہی تارے ٹوٹنے لگے کھانڈو داہ کے سمیں بچ کر نکلا ہوا ارجن کا سسترو اسو سے نامک ناک کا بھی اپنا بدلہ لینے اسی بھانڈ کی ناک پر چڑ بیٹھا بھانڈ ارجن تک آئے اس سے پہلے ہی بھگوان نے رتھ کو اپنے چڑوں سے دبا کر پرتھوی میں دھسا دیا بھانڈ کیول ارجن کے مکٹ میں لگا جس سے مکٹو بھومے پر جلتا ہوا گر پڑا مہا بھارت کے ید میں اس پرکار انیک اوسر آئے انیک بار ارجن کی ودھی تتہ سکتی کنٹھت ہوئی کند دھرماتما دہر سالی ارجن نے کبھی دھرم نہیں چھوڑا ان کے پاس ایک ہی بار سے پرلے کر دینے والے پسوپات تستر تھا پرنت پرانڈ سنکٹ میں ہونے پر بھی اس کو کام میں لینے کی انہوں نے اچھا نہیں کی اسی برکار سری کشن کے چڑوں میں ان کا وشواص ایک پل کو بھی ستھل نہیں پڑا اسی پریم اور وشواص نے بھگوان کو باندھ لیا تھا بھگوان ان کا رتھ آکتے گھوڑے دھوتے اور آپتی میں سب پرکار ان کی رچہ کرتے سری کشن کے پرطاپ سے ہی پانڈم مہمارت کے ید میں بجائی ہوئے بجائے ہو جان پر انتیم دن چھاونی پر آ کر بھگوان نے ارجن کو رتھ سے پہلے اترنے کو کہا آج یہ نئی بات تھی پر ارجن نے آگیا پالن کیا ارجن کے اترنے پر جیسے ہی بھگوان اترے کہ رتھ کی دھجا پر ویٹھا دب بیوانر بھی ادرس ہو گیا اور وہ ہے رتھ گھوڑوں کے ساتھ تتکال بھسم ہو گیا بھگوان نے بتایا دبیہستروں کے پربھاؤ سے یہ رتھ بھسم تو کبھی کا ہو چکا تھا اپنی سکتی سے میں اسے اب تک بچائے ہوئے تھا آج تم پہلے نہ اتر جاتے تو رتھ کے ساتھ ہی بھسم ہو جاتے اسوستھاما نے جب برہماستر کا پریوک کیا تب بھگوان نے ہی پانڈموں کی رچہ کی اسوستھاما کے برہماستر کے تیج سے اترہ کا گروست والک مرا ہوا اتپن ہوا اسے سری کرشن چند نے جیویت کر دیا سدھنوا کو مارنے کی ارجن نے پرتگیہ کر لی تب بھی مدو سدھن نے ہی ان کی رچہ کی دوارکا میں ایک برہماڈ کا پتر اتپن ہوتے ہی مر جایا کرتا تھا دکھی برہماڈ مرت سسکا سب راج دوار پر رکھ کر بار بار پکارتا پاپی برہماڈ دروہی سٹھ لو بھی راجہ کے پاپ سے ہی میرے پتر کی مرتی ہوئی ہے جو راجہ ہنسارت دوسچارتر اجتیندری ہوتا ہے اس کی پریجہ کشٹ پاتی ہے اور درد رہتی ہے برہماڈ کے آٹھ والک اسی پرکار مر گئے کسی کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا جب نوے والک کا مرت سب لے کر وہ ہے برہماڈ آیا تب ارجون راج بھون میں ہی تھے وہ سری کشن کے ساتھ دوارکا آئے ہوئے تھے انہوں نے برہماڈ کی کروڑ پکار سنی تو پاس آ کر پوچھا اور آسوسن دیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رچہ عوض سے کروں گا برہماڈ نے عویسواس پرکٹ کیا تو ارجون نے پرتگیا کی ید آپ کے والک کو نہ بچا سکوں تو میں اگنی میں پرویس کر کے سریر تیاغ دوں گا دس میں والک کے اتپن ہونے کے سمیے برہماڈ نے سمچار دیا اس کے گھر جا کر ارجون نے سوٹ کاغر کو اوپر نیچے چاروں اور بڑھ سے اسپکار ڈھک دیا کہ اس میں سے چیٹی بھی نہ جا سکے پرنت اس بار بڑی بچتروات ہوئی والک اتپن ہوا رویا اور پھر سسریر ادرس ہو گیا برہماڈ ارجون کو دکارنے لگا بے مہارتی کچھ بولے نہیں ان میں اب بھی اہنکار تھا بھگوان سے بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا یوگ ودیا کا آسرے لے کر وہ یمپوری گئے وہاں برہماڈ پتر نہ ملا تو اندر اگنی نرطی چندر وائی ورڑ آدھ لوکپالوں کے دھام اتل وطل آدھ نیچے کے لوک بھی ڈھونے پرنت کہیں بھی انہیں برہماڈ کا پتر نہیں ملا انت میں دوار کا آ کر وہ چتا ون کر بنا کر جلنے کو تیار ہو گئے بھگوان نے اب انہیں روکا اور کہا میں تمہیں دج پتر دکھلاتا ہوں میرے ساتھ چلو بھگوان کو تو ارجن میں جو اپنی سکتی کا گرب تھا اسے دور کرنا تھا اپنے دب برط میں ارجن کو ویٹھا کر بھگوان نے ساتوں دیپ سبھی پروت اور ساتوں سمدر پار کیے لوکا لوک پروت کو پار کر کے اندکار میں پردیس میں پریویس کر کے چکر کے تیج سے مارک بنا کر انت جل کے سمدر میں پہنچے ارجن نے وہاں کی دب جوتی دیکھنے میں اسمرت نیتر وند کر لیے اس پکا سری کرسن چندر ارجن کو لے کر بھگوان سیس سائی کے سمی پہنچے ارجن نے وہاں بھگوان انت سیس جی کی سیعہ پر سوئے ناراڑ کے درسن کیے ان بھوما پر اس نے دونوں کا ستکار کر کے انہیں برہمڑ کے والک دیتے ہوئے کہا تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہی میں نے یہ بالک ہمگائے تھے تم ناراڑ اور نر ہو میرے ہی سوروپ ہو پرتی پر تمہارا کار پورا ہو گیا اب سیگر یہاں آ جاؤ وہاں سے آگیا لے کر دونوں لوٹ آئے ارجن نے برہمڑ کو بالک دے کر اپنی پرتیگیا پور کی مہا بھارت کے تو مکھ نائک ہی سری کشنو اور ارجن ہے ارجن کی سورتہ دھرم نشتہ ادارتہ بھگوط بھکتی تتہ ان پر بھگوان مد سودن کی کرپا کا مہا بھارت میں بشتار سے وڑن ہے دوسرے پرانوں میں بھی ارجن کا چریت دوسرے پرانوں میں جن میں ارجن جی کا چریت دیا ہوا ہے انہیں ان گرنتوں کو عوصہ ہی پڑنا چاہیے کیونکہ بھگوان کے ارجن جی تو بھگوان کے نتی پارسد ہیں ناران کے نتی سنگی نہ رہے دھرم راج دشتر جب پرم دھام گئے تب وہاں ارجن کو انہوں نے بھگوان کے پارسدوں میں دیکھا دریو دھن تک نے کہا ارجن سری کرشن کی آتما ہے اور سری کرشن ارجن کی آتما ہے سری کرشن کے ونہ ارجن جیویت نہیں رہنا چاہتے اور ارجن کے لیے سری کرشن اپنا دب لوگ بھی تیاغ سکتے ہیں پری بھائی بھینو سکھی بھکتی کا ایسا آدھوطانوں کا درشتانت پریم کا ایک انوکھا درشتانت اب تک دیکھنے کو نہیں ملا جس پرکار پربو سری کرشن اور ارجن دعا پر یوگ میں رہے تھے لیلائیں کی تھی ویسی لیلائیں اب تک دیکھنے کو نہیں آتی دب بھی تھی ان کی لیلائیں اور وہ ہے کوئی سادھاڑ پروس بھی نہیں تھے نتے پرہو کے ہی پارسد تھے اگلی کسی ستی کٹنا میں میں پھر سے اپستیت رہوں گا یا کٹنا آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اوست کمنٹ کیجئے گا ادھک سے ادھک سیئر کیجئے گا کسی پرکار کی توٹی کے لیے سبھی پریے درشکوں سے پرہو سری کرشن سے ان کے نتے پارسد ارجن جی سے ماتا رادہ رانی جی سے چھما چاہتا ہوں وہ ہے مجھے سکتی دیں جس سے میں پرہو کے کھڑوں کا گان کرنے میں سمرت بنا رہوں ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری